پاپیتہ لے کر آئے ہو لگتا ہے اس بات بہت اچھی پسل ہوئی ہے راہول تم نے میری پاپیتے کی پسل پر نجل لگا دی ہے میرے حساب سے میرے پاپیتے کے ہجار پیڑوں میں سے دو ٹرک پاپیتہ نکلنا چاہیے تھا اور ایک ٹرک بھر کے پاپیتہ نکلائیں لیکن راہول میں جب بھی منٹی میں پاپیتے لے کر آتا ہوں ہمیشہ تم یہی کہتے ہو کہ بہت اچھی پسل ہوئی ہے چلو بو صاحب چھوڑو بیس روپے کلو کے حساب سے پاپیتے کی بولی لگے گی اس سے کم ریٹ میں میں بولی کی شروعات نہیں کروا ہوں گا کیونکہ دیکھ لو کیسا پاپیتہ میرا سامنے کٹا رکھا ہے میری طرف سے پہلی بولی پچیس روپے کلو ارے کیجری بال کیا بات ہے ایک دم پچیس روپے تیس روپے کلو کے حساب سے سارے پاپیتے میں لیتا ہوں مودی جی کے بہت گجب کے پاپیتے ہیں ایسے کیسے لیتے ہو ہمیستا جی ہم کیا یہ پاپیتے دیکھنے کے لیے آئیں مودی جی کا پاپیتہ جب بھی آتا ہے منڈی میں سب سے پہلے میں آتا ہوں ان کے پاپیتے کے ڈھیر کے پاس پچاس روپے کلو کے حساب سے یہ پاپیتہ میں خریدتا ہوں لے گے نہیں ہوگی جی آپ خرید ہوگے تو تب جب آپ سے اوپر کوئی بولی نہیں لگائے گا ساڑھ روپے کلو کے حساب سے پہلی بولی میری بھائی کیسے دس دس روپے کلو پر بڑھا رہے ہو کم سے کم پچاس پچاس روپے کلو پر بڑھا ہو دیکھ رہا ہوں اس بار پاپیتے کو اگھانے میں بہت لاغت آگئی لالو جی نے ساڑھ روپے کلو کی بولی لگا دی اس سے اوپر کوئی ہے خریدنی والا اسی روپے کلو اسی روپے کلو کے حساب سے یہ پاپیتہ میں خریدتا ہوں مودی جی سارا کا سارا مجھے تول دو ارے اکلیس اس منڈی میں تم weer بہ پاری تھوڑی ہو ہم بھی تو کھڑے ہیں نبال روپے کلو کے حساب سے میں خریدتا ہوں اس پپیتے کو سو روپے کلو کے حساب سے میں خریدتا ہوں اس پپیتے کو سو روپے میں ہاں یا نہ کا جواب تم ہو دیجی ارے ہاں نہ کا جواب بھو دیں گے کیجری بال ایسے کےیسے سو روپے کلو تم پپیتہ لے لئے گے ایک سو دس روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو دیر سو روپے کلو دو سو روپے کلو یہ پپیتا میرا ہوا ڈائی سو روپے کلو کیجری بال آج میں پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں سمجھے اس بولی سے میں اپنے ہاتھ پیچھے گھیستا ہوں ڈائی سو روپے کلو کے حساب سے موڈی جی اپنا سارا پپیتا اس راہل کو دے دو